سافران مطام الاربک کی جانب سے رمضان میں روزداروں کے لیے پیش کرتے ہیں رمضان سپیشل حلیم پیور مطل چار گوشہ اصلی گھی میں تر بتر ڈرائی فروٹس کے ساتھ سائقے دار حلیم السلام علیکم ناظرین اے اے ٹیم تلکانہ نوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین کورونا ویرس کا سیکنڈ ویپ چرہا ہے اور یہ بہت خطرناک بابادین بلدین صحابیت ہو جدہ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے لگاتار سیلنڈر کی کمی اور ساتھی ساتھ لوگ اپنی جان بھی گواہ بیٹھ رہے ہیں اسی پر گفتو کرنے کے لیے اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے میں آیا ہوں سینئر فیزیشن اور چیئرمین آئی ایم اے پریسین پبلیسیٹی اور اسمانیہ نینٹی سیسٹی ایٹس کے بیعث سے رہنے والے جناب محمد اقبال جاویز صاحب جو کہ ایک سینئر فیزیشن ہے اور حقیقت میں بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے اس بابا کے علیے کے آپ چاہ رکھنا چاہیں گے اپنی بات اس کو کیسی جو ہے ٹیکل کیا جازتا ہے اب یہ سیکنڈ ویو جو آئی ہے یہ ہم کو پہلے سے معلوم تھا کہ سیکنڈ ویو آنے والی ہے کیونکہ ہم جو ڈاکٹر سائنس سائنس دان ہیں ہم کو معلوم ہے جب کوئی ایک وبا آتی ہے ایک وائرس سے تو وائرس ویسی نہیں رہتا ہے اس میں ایولیوشن ہوتا ہے ایولیوشن کو دو میں بولنگ ہے ارتخا ارتخا تو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ایولیوٹ ہوتا ہے مطلب ایک وائرس جب ہم اس کو علاج کرتے ہیں اس کو روپنے کی دھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو پھنپنے کے لیے وہ اپنے میں تبدیلی لاتا وہ تغیرات لاتا وہ خود بخود کو جینے کے لیے وہ بھی اپنی جستجو کرتا ہے کون وہ وائرس تو اس میں کیا ہوتا وائرس کیا کیا یہ میوٹیٹ ہوا یعنی اپنے آپ میں تبدیلی لائیا وہ چاہا کہ بھی وہ جیے کوئی ہر جاندار چیز اپنے آپ کو جینے کی کوشش کرتا تو وائرس بھی جینے کی کوشش کی مگر ہم لوگ اس سے نپٹنے کا کوشش نہیں کرے ہم بھول گئے جو ہم پہلے جو جو پرکاشنز لے رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وائرس سے ان کو بھی چھوڑ دیئے ہم یہ نہیں سمجھے کہ اب آنے والا وائرس اور بھی خطرناک ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو تیاری کر رہا وہ تو تیاری کر لیا مگر ہم تیاری نہیں کرے یہ وجہ ہے کہ اب جو کافی لوگ بڑے تیداد میں مریض ہوتے جا رہے ہیں تو اب کرنا کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اب تو یہ جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہم تو تیاری نہیں کرے اب ہمیں چاہیے کہ اب تک ہم کو چاہیے تھا کہ سب کے سب جو حکومت جو رکھی پینٹ سٹھ سال سے اوپر والے اور پینٹالی سال سے اوپر والوں وہ سب کو پیکہ دینے کا جو کری تھی ویکسینیشن اب تک ہم کو لے لینا چاہیے تھا مگر ابھی تک ہمارے دماغ بنے نہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئے ویکسین نقصان دے ویکسین سے فائدہ نہیں ہوگا اس سے ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے غلط افوائے میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے پروکر صاحب سوشل میڈیا کا استعمال کر کے کئی سارے ویڈیو جو ہے فیل آ رہے ہیں ویکسین دیتے ہی جو یہ موت ہو رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے اس ایسی چیزوں کو روک تھام کرنا چاہیے یہ غلط جو سوشل میڈیا پر دال رہے ہیں جو لوگ ان کو سختی سے روکنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں یہ سیکنڈ ویو کا نقصان ہمیں زیادہ ہو رہا ہے کوئی بھی ویڈیو ڈالا ہے اس کو لوکل لوگ اس کو جو سائیبر کرائیمز والے ان کو ٹریس کرنا چاہیے غلط ویڈیو کرنے والے کو اس کو جا کے سزا دینا چاہیے اس کو ارسٹ کرنا چاہیے یا اس کو جرمہ نہ لگانا چاہیے اسی کے اوپر ہی یہ چیزیں رکھ سکتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب ریمیڈی بائیزر کا کیا ریٹ ہوگا اور اس کو جو بلیک میں بھیج رہے ہیں حضرات تو وہ لوگ جو پرچیس نہیں کر سکتے ایفورڈ نہیں کر سکتے اتنا ہیوی اماؤن تو لوگ کے ڈاکٹر صاحب آپ کیا جو آسان راستہ بتا رہا چاہیے گے ریمیڈی بائیزر خریدنے کے لیے دیکھیں پہلے تو یہ کوویڈ کا جو کرونا کا جو وائرس ہے اس کو مارنے کی کوئی دوا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ٹھوس دوا یہ دوا سے وہ مر سکتا ایسا نہیں ہے یہ ہم کئی دوایں استعمال کر رہے ہیں ریمیڈی سور کا استعمال آخری وقت پہ جب پیشنٹ منٹی لیٹر پہ رہے گا باقی کے سارے دوایں جو ہے وہ فیل ہو گئے اس سے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکے تب ہم ریمیڈی سور کا استعمال کرتے ہیں وہ صرف ہاسپیٹل میں ایسیوی میں کرنا ہے عام لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں رہنا چاہیے یہ لوگ دوایں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے یہ یہ جو افوا پھیل گئی لوگ خریدتے جا رہے ہیں بلیک میں لوگوں میں گھروں میں سٹور کرتے جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ قیمت بڑھ گئی اب آپ کو معلوم ہے کہ بلیک مارکٹنگ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو موقع چاہیے آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی کئی فیک دوائیں بھی کہیں ہیں کہ یہ یہ شروع پیلو یہ جوس پیلو یہ فلاں پیلو اس سے آپ کی ایمیلٹی بڑھ جائے گی یہ سب بہت غلط چیزیں ہوئے اس کو ہمارا جو یہاں کا جو آتھاریٹیز ہیں پولیس یہ ان کو روک نہیں سکی کیونکہ ان کے پیچھے بڑے بڑے تاجہر بڑے بڑے پاورفل لوگ تھے اور اس کے ان لوگ کے خلاف بولنا بھی ایک ڈر و خوف ہو گیا تھا تو ابھی بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو روکنا ہے لوگ ریمڈیسور کے پیچھے نہ جائیں پہلے دیکھیں کہ نہ اکسیجن سٹور کریں یہ سب غلط ہے ایسا ہم اپنے ہاتھ میں علاج نہیں لینا چاہیے یہ چھوڑ دینا چاہیے ڈاکٹروں پہ اور ہیلتھ سنٹر پہ اور حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سنٹرز بنایا ہے اور وہاں پہ علاج ہوئے یہ یہ چیزیں جو ہو رہے ہیں اس سے ہمارے پاس شارٹیج ہو رہی شارٹیج بن رہی لوگ جب معلوم ہو گئے کہ لوگ خریدیں گے سلنڈر سلنڈر لوگ ریمڈیسور خریدیں گے یا فلان چیز جو بھی ڈر جس سے ان کی جان بس سکتی اپا پھیلائے اور ان کو سٹور کرو اور بیچو تو یہ چیزوں کے پیچھے لوگ اگر نہ جائیں تو یہ چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے اگر سب سے بڑا اگر پریکوشنز اگر اس سے لیا جائے گا تو کیا گاسی پاس پینا یا پھر سوشل ڈشنسی اتنا ہی کھاپی یا پھر اور کچھ ایڈ کیا چاہیے یا پھر کچھ خاص چیزیں جو ہے غزہ جسم کو دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب دیکھئے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ جو میوٹیٹ ہوئے ہیں جو تبدیل ہی آئی ہے ویرس میں کیا ہوا ہے پہلے کیا ہوتا تھا فرسٹ ویو میں وہ ویرس جو ہے جو ویرس ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے موں سے فوار نکلتی ہے ایک سپری نکلتا ہے اس میں باریک باریک ذرے ہوتے ہمارے تھوک کے موں سے جو لواب نکلتا پانی نکلتا اس کے باریک ڈراؤپلٹس ہوتے ہیں اس میں ڈراؤپلٹس انہیں خطروں کے چھوٹے خطرے وہ ہوا میں آتے تو پہلے دو سو مائکرون کے سائز کے ہوتے تھے جیسے ہم بات کریں موں سے ہمارے فوار جب نکلی یہ چھیک ہے یہ کھان سے تو دو سو مائکرون والے فوری نیچے اس کے وزن سے نیچے زمین پر بڑھ جاتے تھے اب یہ نئی چیز یہ تبدیلی جو میوٹیٹ ہوئی ہے تو وہ باریک زرے نکل رہے بیس مائکرون سے کم والے نکل رہے یہ بیس مائکرون والے جو زرے نکل رہے یہ پتنگ جیسا ہوا میں رہ جا رہے یہ ہوا میں سسپینڈڈ رہے جا رہے جیسے کہ آپ کوئی چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اڑاتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے رہتے تو یہ رہ گئے جب کوئی مریض یا کوئی آدمی چھیک کے کمرے سے باہر نکل جائے تو اس کے موں سے جو زرے نکلتے ہیں وہ ہوا میں دو گھنٹے تک رہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی ماسک ہمیشہ لگا کے رہنا ہے جب بزار میں جاتے ہیں تو ماسک لگانا ہے اور پبلک پلیسز پہ جا رہے ہیں تو ماسک لگانا ہے ایک مریض کے قریب جاتے ہیں جس شک ہے ہم کو کہ بھئی اس کو کوویڈ ہے تو وہاں پہ ماسک تو پہلے ضروری ہے کہ ماسک لگانا ہے اور ہر وقت چہرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ کو اچھے سے صاحب ان سے تقریباً بیس سیکنڈ تک دھو لینا چاہیے یہ دو چیزیں کرنا ہے میں اور ہمیں اب ہماری جو اندرینی دفعہ ہے ہمارے اندر جو منا جو ہوتی ہے جو ایمینیٹی اس کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے یہ تین خزم کی ایمینیٹی تھی ایک تو آپ کی جسمانی ایمینیٹی دوسری جو ہے آپ کی منٹل ایمینیٹی تھرڈ ہوتی سپریچول ایمینیٹی تو پہلی فیزیکل ایمینیٹی بڑھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ کم سے کم ایک سٹریچ میں سات گھنٹے آپ سوئیں نمبر دو اچھی خزا کھائیں نمبر تین آپ کو نیند اور دھوپ کی ضرورت ہے دو پھر میں گیارہ بجے سے تین بجے تک آپ اپنے جسم کو کم سے کم پیروں کے حصے کو دھوپ لگائیں تاکہ ویٹیمن ڈی تری کافی آپ کی جسم میں آجائے ویٹیمن ڈی تری کا لیول اگر زیادہ رہا ہماری جسم کے اندر تو ایمینیٹی آئے گیا اور ہم اس سے بچ سکتے اس بیماری سے اور جو بھی سیزنل فروٹ جیسے اب آم نکل گیا ہے اور جو بھی میوے مل رہے ہیں لیمو ہے یہ چیزوں میں ویٹیمن سی بہت ہے یہ روز استعمال کریں آپ ان چیزوں سے آپ کا ایمینیٹی بڑھے گی اور زنک اس میں بہت اہم ہے زنک کا استعمال کریں جو لوگ گوشت نان ویج کھاتے ہیں ان لوگوں میں زنک آ جاتا ہے اس سے مگر پھر بھی زنک کے کیپسول باہر سے خرید کے ہم کھا سکتے ہیں اس سے ہماری ایمینیٹی بڑھے گی اور اپنے آپ کو بچا کے رہیں گے ڈر سے بچے ہوئے رہیں جب تک کہ ایک انسان جب بات کر سکتا ہے ایک جملہ بغیر رکے کے بول سکتا ہے تو سمجھئے کہ اس کو سانس کی کمی نہیں ہے آکسیجن کی کمی نہیں ہے جب آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہا ہے آپ سے جواب دے رہا کہ میں انجھے بخار ہے ٹھیک ہے بخار ہے جسم میں درد ہے ٹھیک ہے موں کا مزہ چلے گیا ہے ناک سے خوشبو یہ وہ پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے وہاں تک وہ در کے کیا کرتا یہ سمجھتا وہ آکسی میٹر لگاتا یہ آکسی میٹر کا استعمال عام مریضوں کے لیے نہیں ہی ہے یہ کوئی نرس یا ڈاکٹر وہ لگا کے دیکھ سکتی وہ کب لگانا ہے آکسی میٹر جبکہ آپ بات کرتے ہو خود ہاپ رہے جب آپ ایک جملہ کنٹینیوس نہیں بول سکتے ہیں تو جب آپ کو چاہیے کوئی ڈاکٹر کے پاس یا کوئی بھی نرس کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ سکے اور آکسی میٹر لگائے خود اگر آکسی میٹر لگائیں گے تو در سے حیبت سے آپ صحیح نہیں لگائیں گے آپ کو یہ پتہ چلیں گا کیا بھی کم ہوگا ہے آپ ڈر سے ہاپنا شروع کریں گے اور آکسیجن کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ یہ کام مت کریے آپ لوگ آپ لوگ جب تک کہ آپ کا مریض اور آپ اچھی طریقے سے دو چار جملے اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں بغیر ہاپے گے تو آپ کو آکسیجن کی کمی نہیں ہے یہ کرنا ہے اگر آپ کو کھانسی ہے بلغم آرہا تو ایک کام آپ کرنا ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں جائیں آپ آپ سجدے کے پوزیشن میں آپ کے فیپڑے فیپڑوں کا حصہ جو نیچے کا حصہ ہوتا وہ چھوڑا ہوتا اوپر کا حصہ کم ہوتا جب سجدے میں جائیں گے تو آپ کے فیپڑوں میں جو بلغم ہے وہ ڈھل کے نیچے آئے گا اس سے پہلے آپ کو کافی مقدار میں پانی پینا چاہیے اور بھاپ لیں تاکہ اندر آپ کے فیپڑوں کے اندر جو بلغم سک جاتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا وہ بھیگ جائے گا اس کے بعد آپ دبا کے سانس لیں اور خانسیں تو بلغم نکلے گا بلغم کو آپ تھوک دیں آپ دیکھیں گے اکسیمیٹر پہ آپ کا آکسیجن پرسنٹیج بڑھ جائے گا تو پہلے آپ کو لنگز کو اپنے اپنے فیپڑوں کو خالی کرنا ہے تو ہر روز صبح شام یہ ایکسرسائز آپ کریے یا ہر نماز کے بعد آپ دو چار سانس لے دبا کے خانسیں جو بھی بلغم نکلا اس کو تھوک دے اس سے خانسیں گے نہیں ایسی رہیں گے تو بلغم اندر جمع ہوتے رہیں گا وہ اندر فیپڑوں میں جو ہوا جانے کی مقدار کم ہو جائیں گے آپ جب ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو کم دیکھے گا حالانکہ آپ کو کوویٹ کا لنگ کا انفریکشن نہیں ہے تو یہ ضرور ہے اس میں اور ایک چیز ضروری ہے اس میں جو 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 مریض جو خطرناک ہونے کا امکان ہے وہ وہ ہیں جن کے شگر کنٹرول نہیں ہے جو جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے شگر کو کنٹرول کریں ڈائٹ سے سنے کھانے پینے کی چیزوں سے چاول شکر جوسرس ان کو بلکل بن کر دیں رمضان میں اور جہاں تک کہ آج کل میلٹس مل رہے ہیں بزار میں جس کو کرولو بولتے اس کا چاول بنائیں اور کھائیں کم سے کم آپ اپنے شگر لیول کو کم رکھیں شگر لیول کم رہیں گا تو آپ کو یہ کرونا کا اثرات کم ہوں گے جی اتنا کر لیجے آپ اور انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اس سے جی آہ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال نائٹ کری کیوں کی کافی ہے یا پھر حکومت کو اور کچھ بڑے اقدام لینا ضرور نہیں ہے حکومت کو کیا کرنا ہے حکومت کو چاہیے کہ بھی اب تو آج میں ہمارے چیف منٹر صاحب سب کو فری ویکسینیشن دینے کا اعلان کرے ہیں ہم اس کا خیر مخدم کرتے ہیں بہت اچھا یہ نیشیشن کرے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے جس طریق سے اوٹنگ کے زمانے میں ہر جگہ پہ اوٹنگ کے بوتس بنائے جاتے ہیں وہ ایسی ویکسینیشن بوتس بنائیں اور لوگوں کو وہاں بلائیں ہر ایک کو ویکسین دے دیں فری ویکسین اوٹنگ بوتس میں صاحب ایک ہی دن میں آپ دے سکتے ایک دن میں جب پورے شہر حدرباد کے والے جا کر اوٹ دال سکتے ہیں تو کیا ویکسین نہیں لے سکتے بلکل لے سکتے آپ اس کو الیکشن سمجھئے کئی کا الیکشن یہ لیڈر کو الیکٹ کرنے کا نہیں ہے اپنی جان بچانے کا الیکشن جینے کا الیکشن اعلان کریے جینے کا الیکشن ہے سنڈے کے دن اور سارے بوتس پہ جائیں اور اوٹنگ دیں اور ہر انسان کو جو ویکسین کرا لیا ہے اس کے سیدھے ہاتھ کے انگلی پہ مارک کرنے آپ لال سے یا گرین سے تاکہ باہر پولیس چک کرے کہ اس کے ہاتھ پہ اگر مارک کر رہا وہ خصوصی مارک کر رہا تو اس کو چھوڑیں جس کو جس کے پاس مارک نہیں ہے اس کو لیا کے پھر نیکس ویک ویکسین دے لائیں پہلے مرحل میں ہم کچھ آئیے کہ جتنے سیل من ہیں پھیلے والے یہ سب لوگ اور یہ لوگ ہیں جو بیماری کو پھیلاتے ہیں یہ لوگ حتماً ان میں نووت فیصد لوگوں میں جراسیم ہوتے ہیں یہ جب بات کرتے ہیں خانستے ہیں لوگ گراک سے بات کرتے ہیں تو یہ سامان نہیں بیچ رہے ہیں ساتھ ساتھ کرونا کا وائرس بھی دے رہے ہیں تو ان لوگوں پہلے ویکسینیشن کر دیں آپ اس کے بعد جتنے ٹیکسی ٹرائیورز ہیں آٹو والے ہیں ان کو کمپلسری ویکسینیشن کرنا ہے بغیر اس کے لوگ باہر آنے نہیں ان کے ساتھ سیٹریپیکٹ ہونا ہے جو ڈیلی پبلک میں جو رہتے ہیں ٹھیلے والے منڈیوں میں مارکٹوں میں اور دکانوں میں جتنے سیل میں نے ان کو کمپلسری ہنڈڈ پرسنٹ ویکسینیشن کروانا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم کو چاہیے کہ بھائی یہ ویکسینیشن ہونے کے بعد کم ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن سینٹرز بنائیں آئیسولیشن سینٹرز بنائیں جہاں پہ فری فوٹ اور آکسیجن ملے جو لوگ کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہے ہر محلے میں ہر شادی خانے میں ہر ہوتیل میں ہر محلے محلے میں بنائیں اور لوگ جن کو ضرورت ہے وہ وہاں جائیں گے رپورٹ کریں ہیں اس کے علاوہ عثمانیہ جرنل ہسپیٹل کی میں جو بلڈنگ بن کرے ہیں اس کے اندر پندرہ سو بیٹس کی گنجائش ہے اس کے بارے میں ہم جا کے ملے ہیں ہیلتھ منسٹر سے سب سے ہمارے ہیلتھ ہیلتھ منسٹر صاحب ایٹالہ راجندر صاحب بولے کہ ان خریب میں گرانڈ فلور اور فرس فلور کو کھولنے والے ہیں اور اوپر سے کام شروع کریں گے تزین نو کا تو یہ فوری کرنا ہے ابھی تک نہیں ہوا ابھی میں پندرہ دن پہلے ان سے ملا تھا انہوں نے ہم کو بولے ہیں کہ بھی اس کا کام شروع کریں گے اور عثمانیہ دعو خانے کے سپرینٹ صاحب اور آرحمت صاحب بھی جا کے ملے تھے تو ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ ان خریب میں کام شروع کریں وہ بھی خواہش ظاہر کریں کہ بھی جلد از جلد عثمانیہ دعو خانے کو کھول دیا جائے تاکہ پندرہ سو بیٹ ماہ پہ آ جائیں گے اور اس طرف کے عوام کے لیے فائدہ ہوگا تو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے بارہ حال ویکسینیشن جو ٹیکہ نندازی کا کام ہے یہ اوٹنگ جیسا ہوتی ہے وہ ایسے کرنا چاہیے فوری ہمیں چاہیے کہ ایک دو دن میں یہ سنڈے اور نیکس سنڈے تک سارے لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں آپ دیکھیں یہ پرسنٹیج جو جو لوگ بیمار ہونے ان کا کم ہوگا کم لوگ ہاسپیٹلز میں آئیں گے کم لوگ بیمار ہوں گے اور کم لوگ مریں گے اس سے صاحب ایک آخری بات مختصر میں خیٹی ہے جو یہ ختم کر دیتی بہت ضروری ہے لوگ کیسا ایکن کرے کہ ویکسین اثردار ہے ارے بھائی لوگ لوگوں کو چاہیے جب بتا رہے ہیں ہم آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پوچھو بولنا جو لوگ ویکسین لیے ہیں جو جتے اب تک تو پینچ سٹھ سال سے اوپر والد سارے ویکسین لے لیں جو جو ویکسین لیے ہیں وہ لوگ بیمار نہیں ہوئے بہت کم لوگ ان میں بیمار ہوئے ہیں تو لوگوں کو جب ہم بتا رہے ہیں تو اس کو یقین کرنا ہے یہ ان کو یقین کرنا نہیں کیے لوگوں کو بولنا چاہیے مساجدوں سے اماموں کو ان کو سب کو چاہیے کہ ہر لوگوں کو بتائیں کہ بھی یہ ہے بلکہ اس کو یقین نہیں کریں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے شکریہ ماشاءاللہ یہ تھے ڈاکٹر اقبال جاویز صاحب آئی ایم ایسی یہ ڈاکٹر فیزیشن بھی ہے ماشاءاللہ جو کی کرنا ویرس جیسی وابا پر جو ہے تفصیلات پرما رہے تھے ایٹی دلگانا نوز سے میں ریپورٹ آرتے شام خان ہیدر آباد شکریہ خود دیگ